بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا آغاز لوہور سے ہو چکا ہے ابتدائی رپورٹس کے مطابق شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور آزم سواتی سمیت پارٹی کی آلہ ترین قیادت کی طرف سے گرفتاریاں پیش کی گئی ہیں احتجاج کی حد تک میڈیا ہائپ کریئٹ کرنے کی حد تک حکومت پر پریشر ڈالنے کی حد تک اور ورکرز کو موبلائز کرنے کی حد تک تحریک انصاف کا یہ اقدام یقیناً کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے مگر زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ جس دن سے عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ایک بھرپور احتجاجی تحریک کا آغاز ہوا عمران خان صاحب نے پہلے قومی اسملی سے استیفے دیئے پھر پچاس سے زائد تاریخی ریکارڈ جلسے کیے یہ تمام جلسے عوامی اعتبار سے مقبولیت کے اعتبار سے کامیاب ترین جلسے تھے ان جلسوں کے باوجود عمران خان صاحب کو نئے انتخابات کی تاریخ نہیں مل سکی عمران خان صاحب نے اپنے ایک آخری کارڈ کے طور پر پنجاب اسملی اور کے پی کے کی اسملی کو توڑنے کا اعلان کیا مگر یہ اعلان بھی قومی اسملی تو دور کی بات صبحی اسملی کے انتخابات کی بھی تاریخ دلوانے میں یہ کارڈ ناکام رہا اب ان تمام کارڈ کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا گیا ہے کیا یہ جیل بھرو تحریک عمران خان صاحب کو نئے انتخابات کی طرف لے جا سکتی ہے کوئی واضح تاریخ الیکشن کمیشن کی طرف سے اناؤنس کی جا سکتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے بظاہر ایک ایسا معاشرہ ایک ایسا ملک جہاں پر لوگ پونے تین سو روپے لیٹر پیٹرول ملنے پر بھی احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نہیں نکلتے تو تصور یہی کیا جاتا ہے کہ لوگوں نے اس مہنگائی کو قبول کر لیا لوگوں نے کمپرمائز کر لیا ہے اور پاکستانی قوم احتجاج کرنا بھول چکی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آج تحریک انصاف کی طرف سے جو ٹارگٹ دیا گیا پہلے دن کے لیے گرفتاریوں کے حوالے سے وہ بہت تھوڑا تھا آٹے میں نمک کے برابر تھا یعنی بائیس کروڑ کا ملک دو کروڑ کی عبادی کا شہر اور اس شہر میں تحریک انصاف کے محس دو سو ارکان یہ اعلان کیا گیا کہ دو سو ارکان اپنی گرفتاری پیش کریں گے کوئی بڑا فگر نہیں دیا گیا کوئی بڑی تعداد نہیں بتائی گی مگر چونکہ ایک سمبولک ویلیو ہے اس چیل بھرو تحریک کی اور اس سمبولک ویلیو نے یقینا حکومت کو پریشان کیا حکومت کو ایکسپوش کیا اب ایک طرف پارٹی کے ورکر پارٹی کے لیڈرز وہ گرفتاریاں دے رہے ہیں تو دوسری طرف تانے مل رہے ہیں اب تانے کے مل رہے ہیں کہا کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان خود زمانتیں لے کے بھاگ رہا ہے بنی گالا میں چھپا ہوا ہے زمان پارک کو زمانت پارک بنایا ہو ہے اور اس قسم کے تنس کیے جا رہے ہیں اور ورکروں کو قربانی کا بقرہ بنا رہا ہے یہ تنقید کی جا رہی تھی نون لیگ کی طرف سے لیکن عمران خان نے زمانت کیوں لی اور کیا واقعی وہ گرفتاری سے گھبراتا ہے یہ بات سمجھنے والی ہے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عمران خان کسی جرم کی پداش میں کسی الزام کی پداش کے اندر اگر وہ گرفتاری دیتا ہے تو اس کی گرفتاری کو ایک خاص مقدمے کے ساتھ لنک کیا جائے گا لیکن اگر عمران خان بغیر کسی الزام کے بغیر کسی جرم کے گرفتاری دیتا ہے تو اس گرفتاری کو ایک احتجاج کے طور پر دیکھا جائے گا یعنی وہ مظلوم بھی ہے معصوم بھی ہے نہتہ بھی ہے بے گناہ بھی ہے صرف وہ اس وجہ سے جیل جا رہا ہے کیونکہ وہ اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو ایک جیل اس جرم میں جانا کہ اس نے توشہ خانہ کے اندر کرپشن کی ہے اس نے کچھ دہشت گردی کا ایکٹ کمٹ کیا ہے اس نے پارٹی فنڈنگ کے اندر فورن فنڈنگ استعمال کی ہے ان الزامات میں جانا اور ایک نیٹ ان کلین بندے کے طور پر جیل میں جانا دو مختلف باتیں ہیں تو آئے تھیں کہ عمران خان کی زمانت کو اس گرفتاری کے خوف کے ساتھ جھوڑنا یہ انتہائی ایک نامناسب تجزیہ ہوگا مگر اس سب کے باوجود ایک طرف تو یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر ایک پریشر کریئٹ کیا جا رہا ہے پریشر کیا کریئٹ کیا جا رہا ہے کہ جسٹس اجازل احسن مظاہر علی نقوی صاحب ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے متعصبانہ بائیسٹ ہونے کا الزام آئید کیا جا رہا ہے اب دیکھئے کہ یہی الزام اگر عمران خان چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف آئید کریں تو اس کے باوجود چیف الیکشن کمیشنر نہ تو اپنے عوضے سے استیفہ دیتا ہے اور نہ ہی وہ تحریک انصاف کے مقدموں سے اپنے آپ کو الہدہ کرتا ہے تو اگر عمران خان صاحب کے الزامات کو ویٹیج نہیں دی جاتی ہے الیکشن کمیشن کے اندر تو سپریم کورٹ کی حد تک نون لیگ کو کس بنیاد کے اوپر یہ فیورو سپورٹ دی جائے اور یہ جو لوجک ہے کہ مجھے یہ جاج نہیں پسند مجھے اس کی شکل نہیں پسند یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ شاید پاکستان کے اندر کوئی ایک ایسا جج پھر پیچھے نہ بچے جس کے اوپر سب کا اتفاقے رائے ہو سکے کیونکہ ہر دور میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی لادلہ ہوتا ہے لیکن اس ساری کہانی کے بعد آپ کو ایک اور چیز سمجھ میں آئے گی اور وہ چیرمن نیب کا استیفہ ہے چیرمن نیب ایکسپوز کر کے گئے ہیں صرف حکومت کو نہیں جو ان سے کہہ رہے ہیں کہ فلان کو پکڑ لو فلان کو چھوڑ دو فلان کا بھائی ہے فلان کے ساتھ رائد کرو اور مداخلت کرے اب یہ مداخلت دو ہی طبقے کر سکتے ہیں یا حکومت وقت کر سکتی ہے یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے مگر لگ یہی رہے کہ آفتاب سلطان نے دونوں کو نراز کیا ہے ایک طرف جنرل کیانی کے بھائی کے حوالے سے ریائت نہیں دے سکے وہ اور دوسری طرف سابر مٹھو جو سمدھی ہیں جنرل باجوا کے ان کو ریائت نہیں مل سکی مریم نواز کا غصہ نواز شریف کا غصہ یہ ہے کہ توشہ خانہ میں عمران خان کیوں گرفتار نہیں ہوتا فورن فنڈنگ میں کیوں گرفتار نہیں ہوتا ہیلیکاپٹر کیس کے اندر عمران خان کو کیوں گرفتار نہیں کیا جاتا ایک طویل فیرست ہے تو یہ اس فرمائشی فیرست کو آفتاب سلطان پورا نہیں کر سکے مگر کاش کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہوتے اور اننگز کھلتے بجائے اس کے کہ وہ کرسی چھوڑ کر جاتے وہ اپنے ریکارڈ کو اپنی ایتھارٹی کو استعمال کرتے اور ان لوگوں کے ایجنڈوں کو مزید ایکسپوز کر کے جاتے لیکن اس کے ساتھ ایک آخری چیز کفائی تشاری کے اوپر ایک کیمپین چل رہی ہے جناب شباز شریف صاحب باشن دے رہے ہیں کہ جناب ہم نے اپنے خرچوں کو کم کرنا ہے ایک ایسا لائف سٹائل حکومت کے نمائندے اختیار کریں گے جس سے کہ یہ محسوس ہو کہ یہ عوام کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اب یہ شباز شریف صاحب پر ڈرامے بڑے پرانے ہیں یہ کبھی اپنے کوٹ بیچ کر ملک کے کرزے اتارنے کی باتیں کرتے ہیں کبھی یہ بڑی پرانی ان کی کیمپینیں ہیں کہ کرز اتارو ملک سوارو یہ ایک ان کی ہسٹری رہی ہے اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں یہ وہ پرائیم منسٹر یہ باتیں کر رہا تھا آج کیابنٹ میں بیٹھ کے جس کی کابینہ کا سائز یہ ہے کہ پچاسی ارکان پر مشتمل کابینہ رکھنے والا شخص وہ قوم کو کفایت شاری کے لیکچر دے رہا ہے بھاشن دے رہا ہے اور بھائی سب سے پہلے تم اپنے کیمپ آفیسز کو ختم کرو اپنے پروٹیکول کو ختم کرو اور اس سے بڑھ کر ٹاکس ریفارمز کی بات کرو ٹاکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کرو تم ٹاکس بڑھا رہے ہو ٹاکس نیٹ کو نہیں بڑھا رہے اور ٹاکس ریفارمز مختلف چیز ہیں اور ٹاکس کے اندر اس کی کانٹیٹی کو بڑھانا ہے ایک مختلف ایلیمنٹ ہے تم سٹیٹ آنڈ انسٹیٹوشنز جو کہ خسارے میں ہیں پی آئی ہے ریلوے ہے سٹیل مل ہے ان کا کوئی پربند کرو کوئی بند بس کرو کوئی گولف کلبز کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالنے کی جرورت کرو لیکن آپ صرف لفاظی کر رہے ہیں صرف شوب دابازی کر رہے ہیں یہ آسٹریٹی ڈرائیوز عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہم نے دیکھی ہم نے دیکھا یہاں پہ لوگوں کو کٹے بیچنے کے فارمولے دیئے گئے پرائیم نیسٹر ہاؤس کی بھینسے بیچی گئی کاریں سیل کرنے کی بات کی گئی پرائیم نیسٹر ہاؤس کو یونیورسٹری بنانے کی بات کی گئی گورنر ہاؤس کی دواریں گرانے کی بات کی گئی یہ آپٹکس بڑے اچھے لگتے ہیں بولنے میں بتانے میں دکھانے میں بڑے اچھے لگتے ہیں مگر پریکٹیکلی جب تک آپ کا طرز حکمرانی تبدیل نہیں ہوگا آپ کا مائنڈسٹ تبدیل نہیں ہوگا اور جوتیوں میں دال بانٹی جائے گی اور ہر شخص کو گھر سے پکڑ کر مشیر وزیر مملکت اور کیا کچھ بنایا جائے گا اس وقت تک کوئی تبدیلی اور کوئی چینج نہیں آئے گی لیکن still at the end of the day آریف الوی صاحب نے ایک ڈیٹ اناؤنس کی ہے یہ ڈیٹ اب قانون کے کوٹ میں جائے گی کیا الیکشن کمیشن اس ڈیٹ کو ایکسپٹ کرتا ہے یا پھر وہ حکومت کا ٹاؤٹ بن کے ان الیکشن کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے but still at the end of the day قوم کا مسئلہ پیٹ بھرنا ہے قوم کا مسئلہ تعلیم صحت ہے روزگار ہے ان لوگوں کا مسئلہ کسی کا جیبے بھرنا ہے کسی کا جیل بھرنا ہے شکریہ